نہیں چاہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ تنظیم کے اندر سے بہت میرے اوپر دباؤ بنا ہوا ہے اب میں اپنے تنظیم کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا اور آنے والے ایک دو دنوں میں کسی نہ کسی نتیجے پہ آئی جاؤں گا میرے لیے مسئیبت یہ بھی بنی ہوئی ہے کہ میرے والد صاحب جن کی عمر بھی بہت ہے طبیعت بھی ان کی بیچ میں ٹھیک رہتی نہیں ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر میں نہیں لڑتا ہوں تو پھر مجبوراً ان کو میدان میں اترنا پڑے گا یہ بھی اب میرے لیے ایک پریشانی کی ایک بات بن گئی ہے اب ساتھیوں سے مشورہ کر کے فاروق صاحب سے بات کر کے آنے والے دنوں میں کسی نہ کسی نتیجے پہ آئی جاؤں گا نہیں اب انڈیا گھٹ بندن تو تھا میں آپ سے یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ کچھ دن پہلے کانگریس کے کچھ سینئر لیڈر دلی سے آئے تھے ایک راؤنڈ ڈسکشن میری ان کے ساتھ ہوئی تھی اس بات پہ کہ کیا ہم مل کے الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لیکن بدقسمتی سے وہ یہاں بینا ہائی کمانڈ کے اپنے ہائی کمانڈ کے کسی انسٹرکشنز لیے بینا یہاں آئے تھے تو ہم اس ڈائلوگ کو آگے لے نہیں پائے اگر آج کانگریس کے پاس کوئی کانکریٹ سیجیشنز ہیں یا ان کے پاس کوئی کانکریٹ آئیڈیا ہے جس سے کہ ہم مل بیٹھ کے کوئی انڈرسٹیننگ کر سکتے ہیں تو ہم ضرور ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے دو دن پہلے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ صاحب نے کانگریس کے کچھ سینئر لیڈروں سے ٹیلی فون پہ بھی بات کی تھی اس سلسلے میں کے باتچیت کے لیے جو ہے ہم ایک رستہ کھول دیں اب الیکشن تو اب ہمارے سر پہ ہے زیادہ وقت رہا نہیں اب دیکھتے ہیں ان دنوں میں ہم کیا کر پائیں گے جن پارٹیوں نے ہمارے خلاف پچھلے دنوں میں الیکشن لڑا ان کے ساتھ اور جو اس الیکشن کے بعد بھی ہمیں گالی دینے پہ تھکے نہیں ان کے ساتھ شاید مشکل ہوگا کیونکہ رشتہ ان کو ٹھیک کرنا تھا بجائیے کہ وہ رشتہ ٹھیک کریں انہوں نے رشتہ اور بگاڑا لیکن چلیے ابھی دیکھتے ہیں کس طرح کے حالات بنتے ہیں وقت زیادہ ہے نہیں ہمارے پاس جس طرح کے حالات ہیں سر پچھلے دلو جو سیکیورٹی سیچویشن ہوئی ہے اس کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ چناو جو ہے صحیح مانے میں ہو جائیں گے نہیں بالکل کیوں نہیں ہوں گے اگر ہم چھانوے میں چناو کر سکتے تھے اگر ہم نائنٹی ایٹ میں کر سکتے تھے نائنٹی نائن میں کر سکتے تھے دوہزار دو میں کر سکتے تھے تو آج کم از کم ہم یہ تو مان کے چل سکتے ہیں کہ جمہو کشمیر دوہزار چوبیس اور جمہو کشمیر انیس سو چھانوے زمین آسمان کا فرق ہے اگر ہم اس وقت الیکشن کرا سکتے تھے تو آج تو مجھے کوئی اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے ہاں سیکیورٹی کو لے کے الیکشن کمیشن کو ہمارا تھوڑا سا جو ہمارے خرشات ہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا لیکن ہم کسی طرح سے حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے میدان سے پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں ایک سیکنڈ نا آپ نے گریڈ یا سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی آپ کو اور کیا چینج چاہیے ڈی جی بدل دیا گیا ہے جہاں الیکشن کے دوران اکثر بیجتر ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی چینجز نہیں ہوتی ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید جو اگزسٹنگ ڈی جی ہے جس نے بیچ بیچ میں ہمارے خلاف پولٹیکلی بھی جو ہے ایک فرنٹ کھولا تھا ہم نے سوچا تھا شاید اس کو ایکسٹنشن دیں گے لیکن ایکسٹنشن دینے کے بجائے پندرہ اگست کو ہی یہ ساف کر دیا کہ انہوں نے یہاں رہنا نہیں ہے اب ان کا جو ریپلیسمنٹ ہے وہ آکے کمانڈ سنبھال لے گا باقی جہاں تک آپ نے ٹرانسفرز کی بات کی خرشات تو ہیں پندرہ اگست کو کونسا سرکاری افسر دفتر جاتا ہے یہاں تو پندرہ اگست کو دکانوں پہ بھی جو ہے لوگوں کو جانے کی اجازت بیچ بیچ میں نہیں دی جاتی انہوں نے تو پندرہ اگست کو سیکریٹیریٹ کھولا پندرہ اگست کو پی ایچ کیو کھولا اور اچانک یہ جو بے شمار ٹرانسفریں ہوئیں کیوں ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ان کو پتا چلا کہ آج الیکشن کا اعلان ہونا ہے اور بی جے پی اور بی جے پی کی بی ٹیم سی ٹیم ڈی ٹیم جنہوں نے پچھلے دو تین مہینے پہلے بی جے پی کی مدد کی انہی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ٹرانسفریں کرائی گئیں نہیں تو الیکشن کمیشن او انڈیا کے طرف سے اگر مجھے یاد ہے کچھ ہفتے پہلے واضح ہدایت آئی تھی کہ جو افسر الیکشن کے ساتھ انوالڈ ہیں ان کا ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے آپ نے تو ڈی سیز اے ڈی سیز جتنے سارے افسر ٹرانسفر کیے ظاہر سی بات ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے بزائے آپ ایک انبیلنس پلینگ فیلڈ یہاں قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے سر آرٹیکل 370 نیشنل کانفرنس کے لیے امپورٹنٹ ہے میں دوسرے سوال کا جواب پہلے دوں گا جب پارلیمنٹ الیکشن ساتھ فیز میں ایناؤنس ہوئے تو آپ ہی کے چینلز اور اخواروں نے کہا کہ اتنا لمبا کیوں کھینچا جا رہا ہے اب جب تین فیز میں یہاں الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے تو ہم شکایت کر نہیں سکتے اگر وہ زیادہ لمبا تھا پانچ فیز ہمارے لیے تو پھر ہم تین فیز پر شکایت کیوں کریں اور تین فیز اور پانچ فیز میں ویسے بھی کونسا خاص فرق ہے ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ ہی رہے نا ابھی دو مہنے پہلے ہم نے الیکشن لڑا ہم تو اسی مطلب موڈ میں رہے ہمارے لئے کوئی خاص مشکل نہیں ہوگا ہم نے اپنا منشور بھی تیار کیا ہوا ہے لگ بھگ جو کینڈیٹس ہم فیلڈ میں اتارنا چاہتے ہیں ہم نے لگ بھگ وہ بھی تیار کیا ہوا ہے اب ہمارے لئے تھوڑی سی یہ بات بنے گی کہ کچھ دنوں کے اندر اندر اگر الائنس ہمارا ہو جاتا ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ ہم اتاریں گے کہاں پہ ہم دوسروں کی مدد کریں گے وہ آنے والے دنوں میں ہم فیصلہ لے لیں گے جہاں تک تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد یہ پہلا یہ تو سب کے لئے پہلا الیکشن ہے صرف نیشنل کانفرنس کے لئے نہیں یہ جمہو کشمیر کے لئے پہلا اسیمبلی الیکشن ہے تین سو ستر کے بعد تو ہم سب کے لئے یہ ایک عجیب سا الیکشن ہوگا ایک یوٹی میں ہمارا پہلا الیکشن ہے سینٹرل رول میں چلیے ہم نے الیکشن لڑے ہیں لیکن یوٹی میں ہمارا پہلا الیکشن ہوگا اور جیسے میں نے کہا اتنا سورپ شورٹ ٹائم فریم میں ہمیں الیکشن کی عادت نہیں ہے ہمیں اچانک اس کی عادت جو ہے ایک عادت ڈالنی ہوگی ڈالیں گے نا لڑیں گے اور لوگوں پہ ہمارا پورا بھروسہ ہے کہ لوگ بہار آئیں گے اور اپنے ووٹ کا اس بار صحیح استعمال کریں گے تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن او انڈیا کے طرف سے جمہو کشمیر میں اسیمبلی کے انتخابات کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے جمہو کشمیر کے لوگ بڑے عرصے سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے دوہزار اٹھارہ کے بعد یہاں لوگوں کی اپنی حکومت تھی نہیں اور اس کا خمیازہ بھی ہم نے بھکتا ہے آج چلیے دیر آئے درست آئے الیکشن کمیشن کے طرف سے تین فیزز میں انتخابات کے تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اور بڑی جلدی سے جو ہے یہ شیڈیول جو ہے سماپت ہوگا شاید ایٹی سیون ایٹی ایٹ کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اتنے کم عرصے کے اندر اور اتنے کم فیزز میں الیکشن جو ہیں جمہو کشمیر میں کرائے جا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کے لیے یہ ایک نیا تجربہ ہوگا لیکن میں نیشنل کانفرنس کے طرف سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم پہلے سے ہی اس دن کی تیاری میں لگے ہوئے تھے اور بالکل فوری طور ہم اپنا الیکشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن اور انڈیا کے طرف سے ابھی جو میں ان کا پریس کانفرنس سن رہا تھا انہوں نے فری اور فیر پولز پہ بہت زور دیا انہوں نے سیکیورٹی کو لے کے کسی طرح کی پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے اس کا ذکر کیا تو میں فوری طور الیکشن کمیشن سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ہم انہیں ایک چٹھی بھی بھیج رہے ہیں آج کہ لگاتار پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو بے شمار یہاں ٹرانسفریں ہوئیں الیکشن کمیشن کو ان کا فوری طور جائزہ لینا چاہیے اتنے سارے افسر اچانک ٹرانسفر کیے جانا ہمیں تو شک ہے کہ یہ حکومت دلی کی جو حکومت کی پارٹی ہے بی جے پی انہی کا لگایا ہوا لیفرینین گورنر ہے یہاں پہ بی جے پی کو مدد اور بی جے پی کو فائدہ اور ان کے جو سیوگی بی ٹیم سی ٹیم ڈی ٹیم ہے یہاں پہ ان کو مدد پہنچانے کے لیے یہ ٹرانسفریں کرائیں گئیں ہیں الیکشن کمیشن اوو انڈیا کے طرف سے فوری طور ان ٹرانسفروں پہ جو ہے ایک ان کو ان کا نوٹس لے کے انہیں اگزائمن کرنا چاہیے اور جو ٹرانسفرز ان کے گائیڈ لائنز سے باہر ہیں ان کو روک دیا جانا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پچھلے ایک دو سال میں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز خاص کر وہ جنہوں نے بی جے پی اور بی جے پی کی ایجنڈا کی مخالفت کی ہم لوگوں کی جو سیکیورٹی کم کی گئی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی سیکیورٹی پوری طرح سے پچھلے دنوں ویڈرو کی گئی فوری طور الیکشن کمیشن کے طرف سے اس میں آرڈر دیا جانا چاہیے اور مین سٹریم جو نون بی جے پی ایلائیڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی سیکیورٹی جو ہے فوری طور رسٹور کی جانا چاہیے باقی الیکشن کے حوالے سے جو باتیں کرنی ہوگی آگے آگے تو آپ لوگوں سے بڑی ملاقاتیں ہوں گی تو بات کرتے رہیں گے یہاں سے شروع کرتے ہیں پھر یہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں تک میرے اپنے الیکشن لڑنے کا سوال ہے جہاں تک پہنچ جائیں گے